ویلکم ٹو سپورٹ سائنسیز اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن چینل آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے اولمپک سیمبلز اینڈ فیکٹس آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو دوز کا یوز کیا جاتا ہے دوز کو ریلیس کیا جاتا ہے اولمپک سرمنی میں وہ کیوں کیا جاتا ہے اوت کا مطلب کیا ہوتا ہے اوت کے چیز کو پریزینٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو فلیگ ہوتا ہے اس میں رنگز کے چیز کو پریزینٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ میڈلز کے بارے میں فیکٹس بتاؤں گی ٹورچ کے بارے میں بتاؤں گی ٹورچ ہے اس کو کیوں جلایا جاتا ہے اس کی ہسٹری کیا تھی ہر وہ ٹوپک جو اولمپک سیلیڈڈ بہت امپورٹنٹ جو پیپرز میں آتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گی اور ہمارے ساتھ بنیا رہیے گا سب سے پہلے ہم ٹورچ کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹورچ جو تھی اس کو سب سے پہلے جلایا گیا تھا انیس او ٹائیس کی ایمسٹر ڈیم گیم میں اور اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ جو انسیٹ گریز تھے وہ اپنے چھ مہینے کے سرمنی ہوتے تھے ان کی یہ اولمپک سرمنی وہ چھ مہینے کے سرمنی میں ایک آگ کے شولے کو جلایا رکھتے تھے اور اسی آگ کے شولے کو آج ایک ٹورچ کی شگل میں جلایا جاتا ہے اور اسی اس کو رپیزینٹ کیا جاتا ہے جو ٹورچ ہے وہ اس بات کو ریزینٹ کرتی ہے کہ سپیٹ آف گیم کو یہ ریزینٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ٹورچ کے بارے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر اولمپک میں ڈیفرنٹ قسم کا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے ٹورچ کے لیے ہر ملک جو ہے جو ہوسٹ کرتا ہے اولمپک کو وہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹورچ ڈیزائن کو تیار کرتا ہے ٹورچ جو ہے یہ اولمپک کی یہ انڈر وارٹر بھی جل سکتی ہے اس قدر سٹرونگ ہوتی ہے سب سے چھوٹی عمر کے جس بچے نے یہ ٹورچ لائی ہے آج تک اس کا نام روبین پیری تھا جس نے 1988 کی ونٹر اولمپک میں جو تھی وہ یہ ٹورچ لائی تھی سب سے چھوٹی ایج کا وہ بچہ تھا جس کا نام روبین پیری تھا تو یہ تھا ٹورچ کے بارے میں فیکٹس آگے ہم بات کر لیتے ہیں اولمپک رنگز کے بارے میں جو اولمپک کا فلیگ تھا اس میں پانچ رنگز ہوتی ہیں اور ایک وائٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس فلیگ کا اس فلیگ کو 1913 میں ڈیزائن کیا گیا تھا جو کہ پیری دیکوبرٹین جو کہ فاؤنڈر تھا اس فلیگ کا اس کے انہیں جو رنگز ہوتی ہیں وہ اس بات کو پیزنڈ کرتی ہیں کہ ہارمنی بیٹوین فائف کونٹیننٹس یعنی فلیگ میں مجود پانچ رنگز پانچ بڑے عظم جو ہیں ان کے درمیان ہم اہنگی کو بیان کر رہی ہیں فلیگ میں جو بلیو کلر ہوتا ہے وہ یورپ کو پیزنڈ کرتا ہے یلو کلر ایشیا کو بلیک کلر افریقہ کو گرین کلر سٹیلیا کو اور ریڈ کلر امریکہ کو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ 1913 کو یہ فلیگ پہلی بار ڈیزائن ہوا اور اس کو افیشلی جو ہے وہ لگایا گیا اب ہم بات کر لیتے ہیں اولمپک اوث کے بارے میں اولمپک اوث جو ہے وہ بسیکلی اس کو پیزنڈ کرتا ہے ریسپیکٹنگ اینڈ آبائیڈنگ دا رولز فیر پلے کو وہ جو ہے وہ پیزنڈ کرتا ہے تو ہم عام لوگ پرومیس کرتے ہیں کہ وہ ریسپیکٹ کریں گے اور آبائیڈ کریں گے رولز کو اور فیر پلے کریں گے اس کو پہلی بار ٹیک کیا گیا 1920 میں انتورپ کی سمر اولمپک میں اب ہم اولمپک کے ٹرڈیشنل موٹو کے بارے بات کر لیتے ہیں جو اولمپک کا ٹرڈیشنل موٹو ہے وہ ہے سائٹی ایس آلٹی ایس فورٹی ایس جس کا مطلب ہے فاسٹر ہائیئر سٹونگر ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ٹرڈیشنل موٹو آف اولمپک اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ بہترین اولمپک انٹرسٹنگ فیکٹس کی جانب تو ان میں سب سے پہلا فیکٹس ہی ہے کہ 393 اے ڈی میں اولمپک کینسل ہو گئے اور اس کے بعد ایک ہزار پانسو یئرز کا گیپ آیا اولمپک میں اور اولمپک جو ہے جو ونٹر اولمپک ہے وہ 1924 میں پہلی بار ہوئی اور 1912 تک جو گولڈ تھا جو گولڈ میڈل تھا وہ سولڈ گولڈ کا بنتا تھا پورا کا پورا سولڈ گولڈ کا بنتا تھا گولڈ میڈل لیکن 1912 کے بعد جو بھی گولڈ میڈل پلیئرز کو ملتا ہے اولمپک میں اس کے اوپر صرف 6 گرام سونے کی کورنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو لاسٹ فیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ لمپک جو ہے وہ 16 دنوں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن پرانے وقتوں میں 6 مہینے پر مشتمل ہوتی تو لمپک تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے مجھے آپ کی سبسکرائشن کی بہت ضرورت ہے بائی